نمسکر دوستو آو سکے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں دو رنگ کا ایک بہت خوبصورت ڈیزائن لائی ہوں جو بنانے میں جتنا آسان ہے بننے کے بعد اتنا ہی خوبصورت اسے بنانے کے لئے ہمیں چار کے ملٹیپل فندے چاہیے اور ایک فندہ ایکسٹر چار چار فندے ہم گنے تو لاسٹ میں ایک فندہ بچنا چاہیے تو ڈیزائن اچھی طرح سیٹ ہو جائے گا اس ڈیزائن کو آپ بچوں کے کسی بھی پروجیکٹ میں یا کسی بھی لیڈیز پروجیکٹ میں ڈالیں گے یہ بہت ہی اچھا لے گا ڈیزائن بتانے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ یدی آپ میرے چینل پر پہلی بارہ ہے تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیں ویڈیو اور ڈیزائن اچھے لگے تو کرپیا اسے لائک کریں اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے فرنس ہم ڈیزائن مناتے ہیں تو یدی آپ کو اپنے پروجیکٹ میں فندے بڑھانے ہو تو آپ رونگ سائٹ سے فندے بڑھا لیجے گا یہ ڈیزائن سامنے کی طرف سے ڈالے گا تو یہ ڈیزائن کا پہلا لائن ہے اور سامنے سے تو ہم اپنے secondary color کے ان کے دوسرے color کے ان کو attach کریں گے پہلے فندے کو ہم slip کریں گے ان کو اپنی طرف لائیں گے اور تین فندہ اُلٹا بنیں گے ایک دو اور تین ان دوسری اور چوتھے فندے کو slip کریں گے ان اپنے اور تین فندہ اُلٹا بنیں گے ایک دو تین ان دوسری اور ایک فندہ slip کریں گے ان اپنے اور تین فندہ اُلٹا بنیں گے ایک دو تین تو انہی چار فندوں کو ہمیں پوری سلائے میں دورانا ہے ایک فندہ سلپ کرنا ہے تین فندہ اُلٹا بلنا ہے ان دوسری اور ایک فندہ سلپ کرنا ہے ان اپنی اور تین فندہ اُلٹا بلنا ہے ان دوسری اور ایک فندہ سلپ کرنا ہے ان اپنی اور ایک تین فندہ اُلٹا بلنا ہے ان دوسری اور لاسٹ فندہ اسے ہمیں سلپ کر لینا ہے رونگ سائٹ سے سلپ کیے ہوئے فندے کو سلپ کر لیں گے اور بنے ہوئے فندوں کو اُلٹا بُن لیں گے بنے ہوئے فندے کو اُلٹا بُننا ہے اور سلپ کیے ہوئے فندے کو سلپ کر لینا ہے بنے ہوئے فندے اُلٹے بُنے جائیں گے اور سلپ کیا ہوئے فندے کو سلپ کر لیں گے بھنا ہوا فندہ الٹا سلپ کیا ہوئے فندہ سلپ کر لیں گے سلپ کیا ہوئے فندے کو ایسے پول وائز سلائی ڈالیں گے اور تب سلپ کریں گے اب تین فندے بھنے ہوئے ہیں انہیں ہم الٹا بھن لیں گے سلپ کیا ہوئے فندے کو سلپ کرنا ہے بھنے ہوئے فندے کو الٹا بھننا ہے لاسٹ بندہ اسے ہم سلک کر لیں تو اب یہ ڈیزائن کا تیسرا لائن ہے تیسری لائن میں ہم اپنے پہلے کلر کے ان سے سبھی فندوں کو سیدھا بمیں تیسری لائن میں پہلے کلر کے ان سے سبھی فندے سیدھے تیسری لائن میں پہلے رنگ کے ان سے سبھی فندے سیدھے اور چوتھی لائن میں سبھی فندے اُلٹے بھونے جائیں گے تیسری لائن میں سبھی فندے سیدھے چوتھی لائن میں سبھی فندے اُلٹے اب یہ ڈیزائن کا پانچوان لائن ہے اور سامنے سے تو ہم اپنے سکنڈری کلر کے ان سے بھونیں گے اور یہاں پہ ہم پیٹرن تھوڑا سا چینج کریں گے اب دو فندے کو ہم اُلٹا بھونیں گے دوسرے کلر کے ان سے دو فندے اُلٹے ان دوسری اور تیسری فندے کو ہم سلپ کریں گے ان اپنی اور تین فندہ اُلٹا بھونیں گے ایک اب دیکھیں یہ سلپ کیا ہوا فندہ یہ دوسرا فندہ ہے دو اور تین ان دوسری اور اگلے فندے کو ہمیں سلپ کرنا ہے دیکھیں یہ بھونے ہوئے تین فندوں کا بیچ کا فندہ ہے جسے ہمیں سلپ کرنا ہے اپنی اور اب تین فندے اُلٹے بھونے ہیں تو دیکھیں دوسرا فندہ سلپ کیا ہوا فندہ ہے تو سلپ کیا ہوا فندہ اس کے دونوں سائد والے فندے ان تین فندوں کو ہمیں اُلٹا بھوننا ہے ان دوسری اور چوتھے فندے کو ہمیں سلپ کرنا ہے ان اپنی اور اگلے تین فندے ہمیں اُلٹا بھوننا ہے دیکھیں یہ سلپ کیا ہوا فندہ بیچ کا فندہ ہے یعنی دوسرا فندہ تو ان تین فندوں کو ہمیں اُلٹا بھوننا ہے ان دوسری اور چوتھے فندے کو ہمیں سلپ کرنا ہے ان اپنی اور تین فندہ اُلٹا دو کو ہمیں سلپ کرنا ہے ان اپنی اور تین فندہ ائلٹا بھولنا ہے ایک دو تین ان دوسری اور سلپ کی ائلپ کو سلپ کرنا ہے ان اپنی اور آسٹ میں ائلپ بچیں گے جنہیں ہم ائلٹا بھننے ہی اور رونگ سائٹ سے بُنے ہوئے فندے اُلٹے بُنے جائیں گے اور سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کر لیں گے بُنہ ہوئے فندہ اُلٹا اور سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کرنا ہے بُنہ ہوئے فندہ اُلٹا سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کرنا ہے بُنے ہوئے فندے کو اُلٹا بُننا ہے اور سلپ کے ہوئے فندے کو سلپ کر لینا ہے تو اس طرح کرتے ہوئے یہ ہمارا چھٹا لائن کمپلیٹ ہو گیا لاسٹ میں دیکھئے دو فندے ہیں جنہیں ہم الٹا بن لگے اب یہ دیزائن کا ساتھوہ لائن ہے تو اس لائن میں ہم اپنے پہلے کلر کے ان سے سبی فندوں کو سیدھا بن لیں بنے ہوئے فندے سلپ کے ہوئے فندے سبی فندوں کو ہم سیدھا بن لیں ساتھوہ لائن میں سبی فندے سیدھے اور آٹھوہ لائن میں سبی فندے نبی لائن سے ہم اپنا پہلا لائن دورائیں گے یعنی دوسرے کلر کے ان سے پہلا فندہ سلپ کریں گے ان اپنی اور کریں گے تین فندہ الٹا ان دوسری اور چوتھا فندہ سلپ کریں گے ان اپنی اور پھر تین فندہ الٹا ان دوسری اور چوتھا فندہ سلپ کریں گے ان اپنی اور تین فندہ الٹا تو آٹھ لائن کا یہ ریپیٹڈ ڈیزائن ہے اور انہی آٹھ لائنوں کو ہمیں بار بار دورانا ہے ایک رنگ کے ان سے دو لائن بنانے کے بعد اگلا دو لائن ہم دوسرے کلر کے ان سے بنائیں گے ڈیزائن بہت آسان ہے اور بہت خوبصورت بھی اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں تو دیکھئے فرینڈز ڈیزائن آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا آٹھ لائن کا یہ ریپیٹڈ ڈیزائن ہے اور ڈیزائن آپ کے سامنے ہے تو فرینڈز یدھی آپ کو میرا یہ ڈیزائن اچھا لگا ہو تو کریپیا اسے لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں شکریہ